تو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے ولید اور میں پاکستان کے شہر لاہور سے ہوں تو آج پھر میں آگیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور وہ بھی تارک مہتا کے الٹے جسمے کی تو آپ سبھی نے تو تارک مہتا کا الٹا جسمہ تو دیکھا ہوگا کیونکہ وہ انڈیا کا سب سے بڑا مطلب کے ڈیلی سوپ شو ہے جو کہ سارا انڈیا دیکھتا ہے حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اس کے بہت زیادہ فین ہے کاسکر جیٹھا لال اور رویتہ بابی کی لاب سٹوری اور اس کے بعد ایئر یہ تین کریکٹر بہت فیمس ہے پاکستان میں تو ایک بھائی ایک انڈیا یوٹیوبر ہیں تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تارک مہتا کے الٹا کے شو پر کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وائی آئی کین ناٹ واش تارک مہتا کا الٹا جسمہ اینی مور تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے کریکٹر چینج ہو جاتے ہیں تو وہ والی فیلنگ نہیں آتی تو اسی پر اس بھائی نے ویڈیو بنائی ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے مینہ ٹائم زیادہ یہ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کرشنا پوچھتے ہیں کون کون اول تارک مہتا ساپ کو مس کر رہا ہے مین اجسوا نے لکھا نیو ایڈیٹنگ is just killing the vibe صدیقہ باغوان نے لکھا what's the need to always interrupt in their personal matter starting episodes were really nice یا روانکہ جو starting episodes تھے وہ بہت فنی ہوتے تھے ملوکہ مزا آتا دیکھنے لکھا really miss all of your old character اور کسی نے لکھا بچپن کی یادیں مت بگاڑو نئے episodes میں بلکل مزانی آتا یا روانکہ مزانی اور ایڈیٹنگ زیادہ ہوگی ہے یا روانکہ مزانی آتا دیکھو گے تو آپ کو کومنٹ سیکشن میں ایسی نارازگی آپ کو ہر جگہ مل جائے گی تارک مہتا کا اول تارک مہتا کا اول تارک مہتا کا سب سے بڑا اور سب سے سکسیسفل ٹی وی شو ایک شو 15 سال تارک مہتا کی بہت ہے تین کے اوسی ہے انڈیا کا لانگست رننگ ڈیلی سٹکوم and it is youtube's most watched tv show with over 45 billion views 45 billion views جو سکیر کھے پہل کر بھی نہیں ہے جیتنے صرف تارک مہتا کی ہیں اور تارک مہتا کے الان چھشمہ صحیح ہے بہت سپیشل ہے وہ کہتا ہے کہ یہ é show نہیں ہے یہ ایک emotion ہے emotion ہے ڈیلی سٹکی ہوئی ایک ٹیم وہ کٹھا تھا تھا جن میں اسکول سے آنے کے بعد تارک مہتا دکھا کرتے تھے یعنی نا فیملی کے ساتھ دیکھے تھے یا رکی جب تارک مہتا سکول سے آتا تھا شو فرینڈز جتنا ایکونک ہے اس شو کے ایکٹرز اپنے نام سے کم اپنے کریکٹر سے زیادہ جانے جاتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ یہ جیتہ بھائی ہے یہ دیا بہن ہے یہ ٹپو ہے اور یہ تارک مہتا ہی ہے تارک مہتا بھلے ہی ان دنوں کانٹروورسیز میں ہوں نہیں چل رہا بڑی یہ جاننا ضروری ہے کہ تارک مہتا کا علتا چشما اتنا سکسیسول کیا سے بن گیا چلو آپ کو ایک ٹرپ ڈاؤن دا سکسیسول کیا سکسیسول کیا سکسیسول کیا سکسیسول کیا سکسیسول کیا یہ چینل بھی ایکسپیریمنٹا پتا نہیں کب کام یا وہ گر پر ممی لوگ دیکھتے تھے کبھی ساز بھی کبھی بہو تھی کسوٹی زندگی کی ڈوبی ، ٹرن ، ڈلک ، اوądھ پہم بھلین ، co ، yay د dessus quarter ڈیلی میں د ف长 پہ پڑھا اس سٹار پلس میں اعتاد بھی اس جانには وہ آنگیں کہتے ہیں اللہ کس میں بھالیں ٹرپ بحشی دیکھتے تھے وکب میڑھ جان کے بیں مجرین پس لایگے نہیں ہوتے تھی اور رات کھ چھے سے tuned ہاٹ کےäusCarl کے لیگنے سیریل پس و اسیڈے دیکھتے تھے so ڈیلز۔ ڈی Air Patром اصوٹ ڈیلی پہ پہ ٹرپگ.." ایک ایسا شو ایک ایسا شو تھا جس سے میڈل کلاس کی ایک فیملی ریلیٹ کر پاتی تھی جیتھالال کو سنٹرل پوائنٹ بنا کر انڈیا کے گھرگر کی کہانی بتائی جاتی تھی ایک سٹرکٹ باپ، ایک کلے کی پڑوسی، ایک کانڈی بیٹا، ایک فراڈ سالہ اور ایک محلے کی کرش ایک ایسا ڈائنیمک تھا جس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے تھے باری کیسے ڈیکٹرز کو پلیس کیا گیا تھا اور جو سٹوری لائن تھی وہ بھی روزمرہ کی پروبلمز پہ ہوتی تھی چاچا جی کہیں لڑائی کر رہا ہے، سوسائیٹی میں پانی نہیں آرہا، تپو نے کہیں کا کانش توڑ دیا اور ہم سب دیکھتے تھے یار کہ یہ تو ہماری کہانی ہے اور ہر کلیج میں جیتھالال پریشان ہوتا تھا، اس کی بات لگتی تھی اور انڈ میں کوئی نہ کوئی سولیوشن نکال آتا تھا، سب خوش ہو جاتے تھے اور وہ توڑی بھائی کر سب کے ساتھ سب کے ساتھ بس نظریہ کیا ہے بات اور اس کی کاسٹنگ میں تھی سولیڈ تھی کہ ہر سیگمنٹ کا ایک کوئی نہ کوئی ریپزینٹیشن تھا جی تھالال ایک بڑیا میڈل کلاس بزنسمن جن کی اپنی دکان چلتی ہے، ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک پاپا ہے، ایک بیدی ہے، ایک اچھا سا بچہ ہے اور بڑے کلیسی زندگی ہے ان کی پھر ساتھ میں نیوکلیر فیملی میں آئیر بھائی بھی رہتے تھے، ساؤت سے آتے تھے بابیتا جی تھی وہ بینگولی تھی سوڈی بھائی، پنجابی کو بھیلٹی ریزنٹ کرتے تھے، مراتھی کے لیے اپنے بھیڑے بھائی تھی اور ٹپو سینا تھی جس سے بچے بھی ریلیٹ کر لیتے تھے باہر عبدال کی سوڈا شاپ تھی، تو ایک سیکلر فیکٹر بھی آجاتا تھا اور ہر فیسٹیویل سے ریلیٹ ہوتا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے پیار سے بات کرتا تھا اور اگر آپ نے اس نیوکا تارک مہتا دیکھا ہے اور اگر آپ آج کا تارک مہتا دیکھو گے تو آپ بولو گی کہ مزا نہیں آرہا، وہ بات نہیں رہی اور سیدلی اس پوئنٹ سیڈ دے فال آف تارک مہتا وہ کئی سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی شو کی لگیسی خراب کر رہے ہیں اگر آپ تارک مہتا شو کی ایک لانگ ٹائم فین ہے اور آپ نے اپنے پرانے والے اپیسوڈ دیکھیں تو اب جب آپ نئے والے اپیسوڈ دیکھو گے تو وہ بولو گے وہ مزا نہیں آرہا، وہ والی بات نہیں باقی وہ مزا نہیں آتا پہلے ہی دیکھتے ہیں جگہ سو بھائی ہے اسی بھی ہی دیکھتے ہیں اب بس ایسے موبائل پڑا بس ایسے دیکھتے ہیں یا وہ ان کو نکال دیا گیا ہے موسیب دی آئیکنک ایکٹرز اب شو میں نہیں ہیں جو ڈپو بنے تھے وہ بھی جا چکے ہیں اس کے لعب ابھی سو لو، سو ڈی، انجلی بابی سب چینج ہو گئے کچھ ایسے ایکٹرز تھے جو ہمارے بیچ اب نہیں ہیں لوگ ایکٹر اور کیریکٹر کو الگ الگ نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے ریلیٹی بلیٹی نہیں بن رہے جو نئے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ آرڈینس وہ رشتہ بنا ہی نہیں پا رہی بھائی بہت مشکل ہے جو ساری کیریکٹرز ایک ساتھ جو ایکٹر ہوتا اور آڈینس اسے انہوں نے نیشنک بن جاتا ہے اور دوسرے ایکٹرز کا دوسرا نام بن گیا آئے دن کوئی نہ کوئی ایکٹر سے ریلیٹیڈ کانٹروورسیس سامنے آ جاتی ہے ایک بار چمپک لالکا کیریکٹر پلے کر رہے ایکٹر امیت بھٹ نے ہندی کے بارے میں کچھ کہ دیا تھا جس میں وہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہے اہمینس اس نے اس کو پولیٹیکل مددہ بنا دیا تھا پورے شو کو مافی مانگنی پڑی تھی بورا سین ہو گیا تھا جو بابیترلی بھٹ نے مونددتا انہوں نے کچھ بول دیا تھا کیا بچی ہے قسم صحیح وہ والا جو ڈائلوگ ہے وہ بھی کانٹروورسیس میں رہا تھا ایک کانٹروورسیس میں رہا تھا ان کے بیچ بھی کچھ ڈیٹنگ کی رومرز لگی تھی اب اس میں کتنی سچائی ہے وہ نہیں پتا بٹھا it brings a bad name to the show اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح ایسے پرانے ایکٹرز شو کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک بڑی کانٹروورسی بن رہا ہے شیلیش لودھا راج انات کر لے ہاں یہ کچھ ایسے ایکٹرز ہیں جنہوں نے اپنی پیمنٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے شو کو چھوڑ دیا اور کچھ cases میں تو ماملہ کوٹ تک پہنچ گیا ہے اور ابھی حالی میں سب سے بڑی کانٹروورسی تب ہو رہی ہے جب جو روشن شوڑی کا جنیفر مستری انہوں نے شو کے مینجمنٹ پر سیکشوال حراشمنٹ کا عروپ لگایا ہے پانی سر سے گزر چکا ہے یہ بولوں گی کہ مطلب ہوتا کہ انسان آپ کب تک کسی کو دباؤگے مینٹلی سیکشوالی حراس کروگے پندرہ سال ہو گئے ہیں سب سے یہ کیا ہو رہا ہے اس چیز کا تو پتہ ہی نہیں تھا جو اس شو کی سب سے بڑی طاقت تھی شو کے شروعات سے ابھی تک پندرہ سال بیٹ چکے ہیں بات اس ٹائم کا جو کیارکٹر ڈیولپمنٹ وہ دیکھنے کو نہیں ملتا بطلب آپ کس حد تک میک اپ پر کے جی تھالال کی ایج چھپا پاؤ گے جیسے جیسے ٹائم بیتا ہے ہم لوگ بھی بڑے ہوئے شو کو بھی ایج کرنے دو وحی پلوٹ بار 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 دہرائے جا رہا ہے اس کا جو سب سے بڑا اگزامپل ہے وہ ہے تپو کا کیارکٹر نئے تپو سے آپ کئی بار کومنٹ میں پڑیں گے کہ اس کا کیا ہے جب تپو کا کیارکٹر شروع ہوا تھا وہ چھوٹا لڑکا تھا خورا فاتھی تھا بھائی کانچمان پھوڑ دیتا تھا وہ جس طریقے سے جوک سمارتا ہے جے کال کالیش کی کامپیٹیشن میں ٹاپ کرنے پر خوش ہوتا ہے آج کال کون سا کالیش کی لڑکا ایسا کرتا ہے تو بھائی وہ انعیلیسٹک لگتا ہے اور پرسنلی ای فیلٹ کی شوہ بہت زیادہ پریچی ہو چکا ہے پہلے کہاں ایک لائٹھاری یومر ہوتا تھا اب ہر دوسرے ڈائلوگ میں کئی نکہیں گناہ جایا دو کامرے کے سامنے کھڑے ہو کہاں بہت آسان ام بیری شور کے میکرز ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ شو کو ریلیونٹ رکھا جائے انگریزی میں کہا ہوا ہے آپ کی لگیسی دھونی والی پتہ آپ جب بلدستی ریلیونٹ رہنے کی چکر میں اپیسارڈ بھی اچھا ہوگا لیکن اور پتہ آپ کو بیمی ông ہوتے ہیں اور پتہ آپ کیا کام کریں اب کو دوسرے میں چاہتے ہیں دوسرے میں چکے آپ کو جانتے ہیں آپ کودلال کی شادی کریں آپ کودشن کے ساتھ بھی شادی کریں اور وہ پنگو کے مواب کیا سنہوں بھی بلا تو وہ چیز ختم اپنی پیم پو پیم پو پیمپو میرے نام بھی نہیں آرہا وہ گائب ہو گیا یا جاتا ان جب بلدت بھی جو کہتا ہے شوپے جو کہتا ہے یا تو اسے ختم گار دو یا اسے انترسٹنگ گراند جیسے کبھی ساس بھی کبھی بہوت تھی کسوٹی زندگی کی یہ ان کو کلوجر ملا تھا تو ہم نے تارک مہتا شروع کیا تھا اب میرے خیال سے سمیہ کا پائیا ایک بار پھر گھوم گیا اور تارک مہتا کو بھی کلوجر دینا چاہیے اور لما کھیچنے کی چکر میں اس سے پہلے شو کے دھاگے ٹوٹ جائے ای بلید کہ شو کو کلوجر دینا چاہیے اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہو تو ویڈیو کو ایک بار لائک ضرور کرنا آپ تارک مہتا دیکھنا کیسے پسند کرتے ہو یا اس شو کے ساتھ آپ کی کیا میموری ہے ہم لوگو کومنٹ سیکشن میں ایک بار کومنٹ کر کے ضرور بتانے ضرور بتانے گا اور ہاں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے اور ہماری بچپن کی یادیں اس شو کے ساتھ وہ اور مٹی میں نہ ملے بھائی مطلب میرا تو ہو گیا مجھے پوپٹ لائل کی بہو دیکھا دو اور ٹپو سونوں کا روکا میں خوش ہوں تو بھائی یہ تھی ویڈیو اور کافی باتیں پتا چلی جو پہلے نہیں پتا تھی جیچ سے وہ سیکشوال ہرہیسمنٹ کے کیس سیکشوال ہرہیسمنٹ کے کیس اور لیٹ پیمیٹ اس طرح کی تو اس طرح سے شو پر بھی کافی فرق پڑتا ہے جب ایک بندہ پندرہ سال سے بھی شو کر رہا ہے اور اچانک چھوڑ جائے اور اس کے ریپلیس پر آپ ایک نیا بندہ لاؤ تو وہ پبلک انٹریسٹ ختم ہو جاتا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے اس شو کو ابھی ختم کر دینا شاہیے باقی آپ کی کیا رہا ہے آپ بھی کمنٹ میں ضرور بتانا باقی یا تارک میتہ تو ایک ایموشن ہے وہ ہمیشہ رہے گا لیکن ابھی وہ جو اس کے نیو ایپسوڈ آ رہے ہیں اس میں وہ وائب بھی نہیں آ رہی تو وہ بہت 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 مشکل ہے وہ پرانے والی وائب لانا تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہوگی لائک کائے کمنٹ سبسکرائب سب کچھ کا دوبہ کی اللہ حافظ